بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 6 اپریل بروزمنگل ہم بات کریں گے چار اہمیشوس کے حوالے سے جیجوائی ایف کے سینئر رہنما پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور جیجوائی ایف کی طرف سے اب الزام پاکستان پیپس پارٹی پر لگایا جا رہا ہے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے رانہ سناولہ کو ہلکے میں ان کے داخلے پر پبندی لگا دی ہے اداروں کی طرف سے معاملہ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے سینئر لگی رہنما ہیں جنہوں نے آج یہ دعویٰ کی ہے پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے یا نواز شریف ملاقاتیں کر رہے ہیں آج ایک سینئر رہنما نے جو رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا ہے مریم نواز اور نواز شریف کا اس نے بھی یہ اس کی تزدیق کی ہے کہ نواز شریف کی بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ساتھ ہم بات کریں گے پاولیس کے خلاف جو ہے وہ بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں اور بڑے جو اپنے آپ کو بدماش شریف مافیا کا حصہ سمجھتے تھے اور ایسا جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ان کے خلاف جو کاروائیاں ہوئی ہیں وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اور شہلہ رزا نے جہنگیت ترین کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا تھا اور پھر ٹویٹ ڈلیٹ کر دیا وہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قصور میں رات ایک جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا ون فائی پل کال ہوئی تھی کہ مدرسے کی جو ز زمین ہے وہ غیر قانونی طور پر مدرسے کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے ایک مولوی صاحب نے وہاں پر جب پولیس وہاں پر سب انسپیکٹر جمیل خان کی سرپرستی میں وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر سارے معاملے کو دیکھتے ہیں اور چھاپا مارتے ہیں ساتھ دو لیڈی کانسٹیبلز بھی تھی لیکن کیونکہ یہ بدماش ہیں اور یہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور یہ ڈیلی بیسنس پر ہم دیکھتے ہیں پولیس اس طرح سے عام شہریوں کے سات جو ہے وہ بتمیزی کرتی ہے یا ظلم کرتی ہے تو انہوں نے اس معاملے پر یہ خود اندر گھس گئے ان کے کمرے میں اور وہاں پر ان کی سابقہ اہلیہ موجود تھی اور اس کو جو مدرسے کا مولوی تھا اس کی اہلیہ کو نہ صرف انہوں نے تھپڑ مارے بتمیزی کی اور ان کے بال نوچے اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ معاملہ سامنے آ گیا ڈی پیو قصور نے نہ صرف جمیل خان کے خلاف مقدمہ درج کیے بلکہ ان کو موتل کر دیا ہے میں سمجھ ہوں کہ یہ ایک پولیس کے لیے آئی جی انام غنی کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے انہوں نے آج ہی بڑے شریف مافی اور بڑے بڑے کریمنلز چوتھی ایسے چوز کو جو ہے وہ جو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا ہے اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ان لوگوں کو نہ صرف عہدوں سے برطرف کیا جائے بلکہ ایسے وحشی لوگوں کے خلاف کاروائیاں بھی ہونی چاہیے دوسری طرف جو ایک ایسے چو ہیں جو مانگا منڈی کے اور انچارج انویسٹیگیشن سندر تھانے کہ ان کے خلاف آج مقدمہ درج کیا گیا ہے سی سی پی لاہور کی طرف سے انہوں نے ایک شہری کو حب سے بیجاہ میں رکھا ہوا تھا اور یہ معاملہ جب عدالت میں جاتا ہے ہی بی اس کارپس کی ریٹ فائل کی جاتی ہے جب عدالت کا بیلف جاتا ہے مطلقہ تھانے میں تو کوئی گرفتاری نہیں تھی کوئی اس کے خلاف کیس نہیں تھا لیکن اس کو تھانے میں بند کیا ہوا تھا جب اس کو بہیاب کروایا جاتا ہے تو سیشن عدالت نے مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کیا تھا اس کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہ گوہ تھا پھر توہین عدالت کی درخواست دی گئی کمپلائنس فائل کی گئی اور اس میں آج مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایسا چو مانگا منڈی افضل سندو کے خلاف انچارج انویسٹیگیشن واجد جہنگیر اور چار تھانے داروں اور باقی پانچ ناملوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ موطل بھی کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اگر اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی کاروائیاں ہوں گی تو جو لوگ بغیر ک ایسی کیس کے یا اگر کیس بھی ہے اس کے باوجود ان کو تھانوں میں بٹھائے رکھتے ہیں اور ایک ایک ہفتہ دستہ دن گرفتاری نہیں ڈالتے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئند عدالت کا بھی خوش آئند فیصلہ ہے اور سی سی پی الہور کا بھی خوش آئند ایکشن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جائے گا جہنگیر ترین کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی شہلہ رزا نے ایک ٹوئیٹ کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ نہ اب بزار رہے گا نہ اب نیازی رہ پاکستان پیپس پارٹی میں آ رہا ہے اس کے بعد جہنگیر ترین نے بڑے سخت الفاظ میں اس کی تردید کی تھی اور جہنگیر ترین نے کھا تھا کہ میں کبھی بھی پاکستان پیپس پارٹی میں نہیں جاؤں گا نہ میری عاصف ذرداری کے ساتھ کو ملاقات ہے جب جانگیر ترین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی گئے رہا ہے تو جو باقی لوگ ہیں وہ رابطے تو کریں گے لیکن جانگیر ترین نے ترتید کی تھی اس تردید کے بعد شہرہ رزا نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے اب ان لوگوں کے اندر نہ شرم ہے نہ آیا ہے اپنے آپ کو یہ سیاسی جماعتوں کے لیڈر سمجھتے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں اور پھر جھوٹ پر یہ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں تو یہ انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو معاملہ ہے ہلکہ پی پی ون ایٹی فور کا خوشاب سے وہاں پر زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس زمنی الیکشن میں دو جو لوگ تھے ان کے خلاف شکایات تھیں کہ انہوں نے کوئی جلسہ پلان کیا ہوا ہے اور یہ اس ہلکے میں جانا چاہتے ہیں اور ہلکے میں جا کے یہ وہاں پر سیاسی کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں یا یہ وہاں پر کوئی گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں اور ایس او پیس کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں اور کیونکہ یہ ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ جا کر وہاں کمپین کریں الیکشن کمیشن پنجاب نے بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن سے امید نہیں کی جا سکتی لیکن انہوں نے یہ کیا ہے اور رانہ سناولہ کے حوالے سے انہوں نے آج نوٹفکیشن جاری کیا ہے کہ رانہ سناولہ کی اس حلقے میں جانے پر پابندی لگا دی گئے اس کے لئے آویس لغاری پر بھی لگائی ہے اور رانہ سناولہ کے خلاف بھی یہ پابندی آیت کی گئی ہے کہ رانہ سناولہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ بالکل نہیں جائیں گے اور یہ حلقے میں انٹر نہیں ہوں گے اور اگر یہ حلقے میں جائیں گے تو ڈی سی جو ہوگا متعلقہ ذلے گا اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیں کیونکہ ان کا وہاں جانا غیر قانونی ہوگا اور الیکشن کی جو الیکشن رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہوگی دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاملہ ہے نواز شریف کا نواز شریف کے حوالے سے نبیل گبول نے بھی یہ بات کی تھی پاکستان بیپس پارٹی بڑی کھل کر آج کل یہ بات کر رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں آج اے ان پی نے تو سب کے سامنے یہ بول دیا ہے کہ ہمیں شوکاز جاری کر کے بڑی دلتی کی ہے پی ڈی ایم نے اور اب ہم اس پی ڈی ایم کا مزید ساتھ نہیں دیں گے اور ساتھ ہی اے ان پی نے پاکستان بیپس پارٹی سے بھی رابطہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بلیک میل کریں گے آج شاید کا کاناباسی اس بات سے مکر بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے شوکاز جاری نہیں کی ہم نے تو ویسے اظہار وجوہ کا ایک نوٹس بیجا ہے اور ہم نے تو صرف ان سے ریزن پوچھی ہے ہم نے شوکاز ان کو جاری نہیں کیا لیکن بات تو بہت دور تک چلی گئی تھی اے ان پی نے کہا ہے کہ ہم اب مزید پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن دوسری طرف پاکستان بیپس پارٹی الزمات جو لگا رہی ہے ان کی حقیقت اور ان کی جو تصدیق ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمہ میاں جویل لطیف نے کی ہے میاں جویل لطیف کا یہ کہنا ہے نبیل گبول نے کل اس کو بات کی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ آج بھی ان کے لوگ آ رہے ہیں اور پھر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو دن پہلے ان کا قاسد پگڑا بھی گیا تھا اور وہ گیا تھا ان کے لیے ڈیل لینے کے لیے یا ڈھیل لینے کے لیے اور وزیراعظم عمران خان نے ان کو بھگا دیا تھا اب دوبارہ نبیل گبول نے یہ کہا کہ ان کے ڈیلی بیسز پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ ڈیلی بیسز پر اپنے معاملات تیگ کر رہے ہیں اور جب پی ڈی ام میں تھے تب بھی ان کا رابطہ تھا حامد امیر نے بھی یہ بات کی ہے کہ ان کا رابطہ چلتا رہا اور یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور جیسے ان کو کوئی گرین سگنل ملا تو یہ پیچھے ہٹ گئے اب یہ سب کی طرف سے باتیں ہیں لیکن میاں جویل لطیف کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف پاکستان کی بڑی شخصیات بلکہ عالمی جو بڑی شخصیات ہیں وہ بھی نواز شریف کے ساتھ رابطے میں ہیں نواز شریف کو یام آدمی نہیں ہیں نواز شریف بڑے اہم آدمی ہیں اور اب مریم نواز باہر نہیں جائے گی باہر والے پاکستان آئیں گے اور انہوں نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا ہے کہ نواز شریف کا کہینہ کی مکمکہ ہو گیا اور نواز شریف رابطے میں اور نواز شریف سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اب اگر تو نواز شریف رابطے میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف جو جرنیلوں کو گالیاں دے رہے تھے یا جس سیول سپرمیسی کی یا جمہوریت کی باتیں کرتے تھے قوم تو پہلے جانتی تھی کہ یہ تو بھیق مانگ رہے ہیں اور جب بھیق نہیں مل رہی تو یہ دوسرے طریقے سے آگئے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ اب مرنے کی طرف نہیں جانا چاہتے یا جیل کی طرف نہیں جانا چاہتے تو یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں بھیق مانگنے کے لیے اب انہوں نے اس بات کو خود تسلیم کر لیا عالمی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کو پتا ہے سابق جو صدر ہے افغانستان کا اس نے بھی جا کر ملاقاتیں کی ہیں پھر نواز شریف کے ساتھ راہ کے ایجنٹس بھی وہ وقتن فوقتن ملاقاتیں کرتے رہے ہیں مودی کی طرف سے بھی خطوں کتابت ہوتی رہتی ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے دشمن جو انٹرنیشنل دشمن ہے وہ نواز شریف کے ساتھ رابطے میں ہے اور نواز شریف کے ساتھ وہ رابطہ کر کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور اب اس کی تصدیق نون لیگ نے خود کر دی ہے کہ نواز شریف انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں باقی اب یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ جنرل باجوا کو خوش کر لیں گے یا ان سے یہ بھیق لے لیں گے جنرل باجوا کوئی جنرل مشرف یا جنرل زیاالحق نہیں ہے کہ وہ اب ان کو ڈھیل دیں گے کیونکہ اب ان کو ڈھیل دینے سمراد یہ ہوگا کہ اب وہ ملک کی ان کو دے رہے ہیں اور وہ ملک کی ختم کرنے کے چکر میں ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اب ڈھیل یا ڈھیل نہیں ہوگی دوسری طرف جمعیت علمہ اسلام فے کے رہنماء حافظ عبدالقادر کی لڑکانہ میں گاڑی پر حملہ ہوا ہے لڑکانہ میں آج کل زمنی الیکشن کی تیاریاں ہیں جمعیت علمہ اسلام فے نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے پاکستان بیپس پارٹی نے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کیا اور پاکستان بیپس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کیوں نہیں شوکہ جاری کیا جاتا ہے جو وہاں پر پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں جب یہ لڑکانہ میں پی ٹی آئی کا ساتھ ہے تو اسلام آباد بیٹھ کر یہ پی ٹی آئی کے خلاف کیسے کوئی کمپین چلا سکتے ہیں یا کیسے کوئی یہ کوئی بڑا دھرنا دے سکتے ہیں یا لانگ ماج کا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کچھ نہیں کریں گے یہ صرف اور صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں بات تو ان کی کسی حد تک ٹھیک تھی کہ جی آئی ایف یا تو وہ مولانا سے ہٹ کے کوئی جی آئی ایف ہے یا وہ جمعیت علمہ پاکستان والے ہیں جو فضل الرحمن کو نہیں مانتے جو بھی معاملہ تھا خیر یہ ببانگ دول تھا کہ ان کا اپس میں وہاں اتحاد ہو گیا وہی کہ لڑکانہ کے جو راہنما ہے جمعیت علمہ اسلام فیک کے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ لڑکانہ سے کراچی جا رہے تھے کہ ان کے اوپر حملہ ہوا اور حافظ عبدالقادر سیال بھی شدید زخمی ہو گئے ہیں ان کا بیٹا بھی زخمی ہو گیا ہے فائرنگ کرنے والے فرار ہو گئے ہیں اور یہ جب پہلے ایک دفعہ لڑکانہ میں جلسہ ہونا تھا اس وقت بھی لڑائی ہوئی تھی جمعیت علمہ اسلام فیک کی اور پاکستان بیپس پارٹی کے کارکنان کی اور لڑکانہ کے دی سی کے تبادلے کا بھی کہا تھا مولانا فضل الرحمان نے پاکستان بیپس پارٹی سے اور ان کے معاملات لڑکانہ میں پہلے بھی خراب رہتے ہیں اب جمعیت علمہ اسلام فیک کے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیلیکشنز کی وجہ سے اور پی ڈی ایم کے میں شکست کی وجہ سے اب یہ اوچھے ہٹکنڈوں پر اتر رہے ہیں اور اب انہوں نے یہ نہ صرف حملہ کروایا بلکہ ان کو فرار کر دیا ہے جو ملزمان تھے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر حال میں لوگوں کو گرفتار کیا جائے معاملات پی ڈی ایم کے تو انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں اور پی ڈی ایم تو اب ویسے ختم ہو چکی ہے اور اب پوزیشن کی جماعتیہ پر ایک دوسرے کا گربان پکڑیں گی کیونکہ چور تھے سارے اور چوری بچانے کے لیے آئے تھے اور ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میری چوری بچ جائے دوسرے جائیں جہاں جانا چاہتے ہیں وہ جیل میں جائیں وہ جھنوں میں جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہی وجہ ہے کہ اب ان کا اتحاد جو مسلوی اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا اور اب وہ دوسرے کے گربان پکڑ لیا ہے یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد